موسیقی نیتنیاہو نے پرند کر لیا ہے اہد کر لیا ہے کہ وہ حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا سات اکٹوبر کی رابط حماس نے جو ہماقت کی اب اس کا حساب قطاب گنگن کر ہو رہا ہے نیتنیاہو کو بھارت سے لے کر دنیا بھر کے بڑے دیشوں کا سمرتن مل رہا ہے نیتنیاہو نے ہندوستان کے پردھانمتی نریندر موڈی سے فون پر بات چیت کی ہے پی ایم موڈی نے نیتنیاہو سے کہا ہے کہ ہندوستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل حماس یود میں نو ناگریکو کی موت کے بعد سے امریکہ غصے میں ہے امریکہ نے سیدھے طور پر حماس کو چیتاو نہیں دی ہے بیٹین بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے میں آپ کو راشت کی آواز کے ذریعے بتاؤں گا دکھاؤں گا اس کا اثر کیا ہوگا وہ بھی سمجھاؤں گا جنگ کا ایک اور مورچہ دوسری طرف روس یوکرین کے بیچ یود سے یوروپ میں کھلا ہوا ہے اب حماس پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے یود کا دوسرا مورچہ مریڈلیسٹ میں کھل گیا ہے خطرہ صرف یہی تک نہیں ہے خطرہ تیسرے وشید کا بھی ہے اور اس کا خطرہ مڈرانے لگا ہے حماس کے ساتھ ایران کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے دو دنیا دو کھیبوں میں دو حصوں میں بڑھ چکی ہے جو سیدھے طور پر تیسرے وشید کی دستک دے رہی ہے کیا یہ یود آگے بڑھے گا تو تیسرا وشید ممکن ہے یہ بھی آج آپ کو راشت کی آواز کے ذریعے بتاؤں گا دکھاؤں گا سمجھاؤں گا اسرائیل حماس کے روح کو دیکھتے ہوئے جنگ جلد ختم ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں اسرائیل میں ہزاروں بھارتیے اس وقت فسے ہوئے ہیں اس میں بولی ووڈ ایکٹرس نسرت بھروچہ بھی فسی ہوئی ہے کسی طریقے سے ایکٹرس سے سمپر کر ایکٹرس کو شرکشت ہندوستان لائے گیا ہے اب ایکٹرس نے خود بیعہ کی ہے اسرائیل کی خوفنا کہانی آخری کہانی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو راشت کی آواز کے ذریعے دکھاؤں گا میں اپنے ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو دلی تک پہنچاتا ہوں دلی کی آواز کو دیش دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں آم لوگوں تک پہنچاتا ہوں آم لوگوں کی آواز کو میں اپنے دیش کے حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز ازرائیل غصے میں ہے ازرائیل نے حماس کے خلاف مورچہ کھول دیا ازرائیل کے پردھان منطری نے یہ پرند کیا ہے کہ وہ حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا سات اکٹوبر کی رات حماس نے جو ہماقت کی اب اس کا حساب گنگن کر لیا جا رہا ہے ازرائیل پر حملہ کر کے جو حماس جشن منا رہا تھا آج ازرائیل اسے ماتم منانے کا موقع بھی نہیں دے رہا ہے ازرائیل گازہ پٹی میں اس قدر تواہی مچائی ہے کہ پورا آسمان دھواں دھواں ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک بلڈنگ ایسے گر رہی ہے جیسے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے ہیں دھوئے کا گبار آسمان چھو رہا ہے ازرائیلی وائیو سینا گازہ پٹی علاقے میں راکٹ لگا تار برچا رہے ہیں ازرائیل پر حملہ کر کے حماس نے کیسے غلطی کی ہے جو اسے چکانی پڑے گی اور سوموار کو ازرائیل کے رکشہ منطری نے پوری گازہ پٹی پر قبضے کا آدیش دے دیا تھا اس کے بعد رات بھر ازرائیل کے سینا نے گازہ پر حملہ کیا جواب میں حماس نے دھمکی دی کہ وہ ازرائیل سے پکڑے گئے قریب دیر سو بندگوں کی ختیہ کر دے گا دونوں میں سے کوئی جھکنے کو فیلحال تیار نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نتیجہ ہے کہ ازرائیل حماس کے جنگ میں اب تک سولہ سو سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے چھاسٹھ سو سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے ہیں ازرائیل کے نو سو لوگ ابھی تک مارے جا چکے ہیں چھبیس سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں گازہ پٹی میں اب تک سات سو ساٹھ لوگوں سے زیادہ لوگ کی جان چلی گئی ہے تقریب چار ہزار لوگ کے آس پاس گھائل بھی ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ازرائیل کے پردان منتری نیتنیاہو نے حماس کو سخت سندیش دیتے ہوئے کہا حماس کا وجود مٹا دیں گے میں راجعہ کی آواز کے ذریعے آپ کو نیتنیاہو کو سنوانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سنیے ضابند کرن ہے مشujتہ ہوا جگسی آپ سے زیادہ لوگ کو اس سے زیادہ ہوئے ہیں نحن کو جاتا ہوگند نة کی جس کشف جب LI WEJڈاستان نو لانگر خماس will understand that by attacking us they've made a mistake of historic proportions we will exact a price that will be remembered by them and israel's other enemies for decades to come میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حماس کے اس حرکت کے خلاف اسرائیل کو ہندوستان سے لے کر کئی بڑے دیشوں کا سمرتھن مل رہا ہے ہندوستان سے ہی ہندوستان آتنگ بات کے خلاف رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی دیش ہو آتنگ بات کے خلاف لڑائی لڑنے میں ہندوستان کے پردھان منطری نریندر موڈی نے کھل کر سمرتھن کیا ہے اس بار جب اسرائیل آتنگ بات سے لڑ رہا ہے تب بھی ہندوستان کے پردھان منطری نریندر موڈی کھل کر اسرائیل کا سمرتھن کر رہے ہیں حماس کے خلاف جنگ کے بیچ اسرائیل کے پردھان منطری نے ہندوستان کے پردھان منطری نریندر موڈی کو فون کیا نیتنیاہو نے پردھان منتری نریندر موڈی کو جنگ کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے میں آپ کو وہ تصویروں کے ذریعے دکھانا چاہ رہا ہے اس کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹوئٹ کر کہا ہے کہ اسرائیل کے ورطمان حالات سے اپڈیٹ کرانے کے لیے میں اسرائیل کے پردھان منتری نیتنیاہو کو دھنیواد دیتا ہوں ہندوستان کے لوگ اس مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان آتنکواد کے سبھی روپوں کی کڑے طور پر نندہ کرتا ہے یہ ہندوستان کے پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹوئٹ کا جواب دیا ہے میں آپ کو یہ بتانا اچھا ہاتا ہوں کہ اس سے پہلے جب شنیوار کو آتنکی سنگٹھن ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تب بھی ہندوستان کے پردھان منتری نریندر موڈی نے اسرائیل کے ساتھ ایک جھٹا کی بات کہی تھی پردھان منتری نریندر موڈی نے آتنکوادی حملہ بتا کر اس کی کڑی نندہ کی تھی ہندوستان پوری طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یہ کہنا ہے ہندوستان کے پردھان منتری کا اسرائیل کو امریکہ کا بھی پوری طریقے سے سمرتن مل رہا ہے ساتھ مل رہا ہے اسرائیل ہماس یود میں اپنے نو ناغریکوں کی موت کے بعد سے امریکہ حسے میں ہے امریکہ کی اور سے سیدھے سیدھے ہماس کو چیتاب نہیں دی گئی ہے ہماس بچے گا نہیں امریکہ جانچ ایجنسی ایف وی آئی نے چیتاب نہیں دی ہے کہ امریکی ناغریکوں کی جان پر کسی بھی سمبابت خطرے کی وہ جانچ کر رہے ہیں امریکی ناغریکوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی سخت قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا مطلب صاف ہے کہ ہماس اسرائیل پر ہمرا کر کے چوتھرفہ گھر گیا ہے میں راشت کے واس کے ذریعے آپ کو بریٹین کے پردھان منتری رشی سنک کو سنوانا چاہتا ہوں رشی سنک وہ کیا کہہ رہے ہیں ہماس کو لے کر آپ سنیے پردignے چاہتا ہماریک ہے مطلب وقت جزدت کے بیناک جزدین کے سنک میں شئریکم tierraوری پید+. ہمارا ہے مجھے 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 ہیں مجھے 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 مجھ سمشان گھاٹ میں تبدیل ہو جائے گا اس کی طاقت بموں کی چھمتہ بہت زیادہ ہے میں آپ کو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ راشت کی آواز کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں اس بومبر کا نام بی فٹی ٹو اس کی کامبیکٹ رینج چودہ ہزار دو سو کلومیٹر ہے جبکہ یہ ایک بار میں آسانی سے سولہ ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی اُڑان بڑھ سکتا ہے اور یہ ویمان زیادہ تر پچاس ہزار فٹ کی اُچھائی تک جا سکتا ہے اور اس ویمان نے ایک بیس ملیٹر کی ایم سیکسچین ویلکن ریوالونگ ٹوپ لگی ہوئی ہے ویمان میں بتیس ہزار کلوگرام وزن کے بم رکھے جا سکتے ہیں اس بمبر نے اگر کسی بھی علاقے میں بمبرسانہ شروع کیا تو اس کا کیا حال ہوگا یہ کسی سے چھپا نہیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر بمبر ہماس کے تھکانوں پر ایک بار پھر ایک بار بھی اگر حملہ کر دیا تو ہماس کا نام و نشان اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا اور اسرائیل کا ارادہ صاف ہے کہ اگر چھوڑو گے تو چھڑیں گے نہیں ہماس نے نہ صرف اسرائیل کو چھڑا ہے اس کے سینے پر گہرے زخم دیئے ہیں اب اسرائیل بدلہ لے رہا ہے صاف کہہ رہا ہے کہ ہماس کا وجود مٹا دیں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماس اسرائیل ید میں دونوں طرف سے اتنے بمبارود برسائے جا چکے ہیں یہ تیسرے وشید کی آہٹ سنائے دے رہی ہے ایسا جانکار کہہ رہے ہیں پہلی نظر میں دیکھنے سے یہ صرف اسرائیل ہماس کے بیچ کی جنگ لگتی ہے اب اس سنگھرش میں کئی اور کرداروں کی انٹری ہو چکی ہے اس لڑائی میں سوپر پاور امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ہماس کھل کر کہہ رہا ہے کہ اسے ایران کا سمرتھن ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل ہماس کی لڑائی دنیا کو دو حصوں میں باٹتے گی اگر ہماس اور اسرائیل کا سنگھرش مہا ید میں بدل گیا تو سوچی کیا ہوگا کیا یہ تیسرے وشید کی دستک تو نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ نے ایک جھٹکے میں کئی سمی کرن پوری طریقے سے بدل دیا ہے اس نے ایک جھٹکے میں ارب ورڈ کی امریکی کیمپ سے الگ کر دیا ہے سعودی عرب جو اسرائیل کے قریب آتا جاتا دیکھتا تھا اب وہ ہماس سے ہمدردی دکھا رہا ہے اسرائیل ہماس جنگ کو لے کر سعودی عرب نے ستاون مسلم دیشوں کے سنگٹن ارگنائزیشن آف کوپریشن یعنی او آئی سی کی آپات بیٹھک بلائی ہے او آئی سی نے گازا کے خلاف اسرائیل کی جوابی کاروائی کی نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتراسٹے پرستاو کی اندیکھی کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے جنگ کا ایک مورچہ روس یوکرین کے یودھ کے بیچ یورپ میں کھلا ہوا ہے اب ہماس پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے یودھ کا دوسرا مورچہ میڈل اسٹ میں کھل گیا ہے اور یہ خطرہ یہی تک نہیں ہے خطرہ تیسرے وش یودھ تک لگاتار مڈرا رہا ہے کیونکہ ہماس کے ساتھ ایران کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ایران نے روس کو ہتھیار دے کر یوکرین سے یودھ لڑنے میں مدد کی تھی امریکہ نے روس کا کھل کر ورود کیا اب اگر لڑائی آگے بڑھی تو اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور ایسے حالات میں ایران کے ساتھ روس بھی اس جنگ میں آئے گا ساتھ میں روس اور ایران کے سیوگی دیش فلسطین کے ساتھ کھڑے دکھ سکتے ہیں فلسطین کے ساتھ لگاتار کھڑے ہوئے ہیں اور اسی بیچ ایران، روس، چین، نورتھ کوریا، سیریا، ایراک، لیبلان، قطر، لیویا جیسے بڑے اسلامی دیش سامنے آ سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے برٹین ہے جرمنی ہے جیپان ہے ساؤتھ کوریا ہے اٹلی ہے فرانس ہے پولنڈ ہے ناٹو دیش آ سکتے ہیں تو سوچئے کہ تیسرے یود کا خطرہ کس طریقے سے بڑھ سکتا ہے یعنی دنیا دو حصوں میں بڑھ سکتی ہے جو سیدھے طور پر تیسرے وشید کی دستک ہوگی ایسے میں دنیا بھر میں ہماس اسرائیل کے یود کو لے کر چرچہ ہے دنیا اس وقت جنگ کے مہانے پر کھڑی ہے اور بارود سلک رہا ہے جسے مہا یود میں تبدیل ہونا باقی ہے جیسے ہی مہا یود کا بگل بجے گا پوری دنیا میں ہاہاکار مت جائے گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے گھٹنا کرم کے بعد ہماس اسرائیل کے بیچ چڑی جنگ میں ہزاروں بھارتیے فسے ہوئے ہیں ابھی تک اس لڑائی میں دونوں طرف سے ہزاروں جانے جا چکی ہیں اسرائیل اور ہماس کے رخ کو دیکھتے ہوئے جنگ کے جلد ختم ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں اسرائیل میں ہزاروں بھارتیے فسے ہیں اس میں بولیوٹ ایکٹرس نسرت بروچہ بھی فسی ہوئی تھی لیکن کسی طریقے سے ایکٹرس سے سمپرک کیا گیا انہیں ہندوستان لایا گیا اب ایکٹرس نے اپنے بارے میں وہ خود بتا رہی ہیں انہوں نے شوشل میڈیا کی ایک آکاؤنٹ کے ذریعے ایک ویڈیو زاری کر کے بتایا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو راشت کے آواز کے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں ہر گٹر ہی لیکن ہے ہر گٹر ٹت یا examen ہاں ہر گٹر ٹ Boom Gold سائنس بھی شامل دائیں اور شخصاً سارے میں سائنس بھی رہی رہنے کے بعد میں بہل ایسے سچویشن مے کبھی رہی نہیں ہوں آج جب میں اپنے گھر میں اٹھیں ہوں میں بھی نو شہل دیلیں تو مجھے ریالیز ہا رہی ہے کہ کتنی بڑی بات ہے ہم کتنی فارشنیت ہے کہ ہم اس قنٹری میں ہیں کہ ہم پرتیکٹے ہیں ہم ساف ہے سوان رہ تیکھت اس مومنٹ اور بھی کہ satanی کے چیز میں ہے ساکتہ آپ یہ تمام وقتوبراہ ہے ér thing to Israel embassy for guiding us, for advising us and making it possible for me to come back home to my country safe and sound, I also want to take a moment and extend my prayers and wishes to the people still stuck in the war and I really hope for peace very soon میں اب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ oscillvak پر ہندوستان کی phases سرکار نظر بنائے ہوئے ہیں ہر گھنٹے تیجی سے جنگ کے بیچ ہندوستان کی سرکار اسرائیل میں رہ رہے بھارتیوں کے لیے پریشان ہیں تیل عویب میں بھارتی دوتاواز الڈ ہو گیا ہے اس نے اسرائیل میں رہ رہے بھارتیوں کو سیفتی کا بھروسہ دیا ہے بھارتیوں کے لگاتار وہ سمپرک میں ہے اور ایک ساتھ رہنے کو کہا گیا ہے بھارتی دوتاواز میں سب بھی بھارتے ناغریکوں کو ستک رہنے اور شرکشہ نیموں کے پالن کرنے کی سلحہ دی گئی اسرائیل میں موجود بھارتیوں کو لے کر ویدیش راجی منتری مناخشری لیکی کا بیان بھی سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کو راشت کے آواز کے ذریعے سنوانا چاہتا ہوں سنیے کیا کہہ رہے ہیں مناخشری لیکی موسیقی ساتھ چیزیں ہمتے ہیں اور کم فرین رہے ہیں موسیقی رہے ہیں موسیقی موسیقی ایک سباس جو موسیقی 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 فاکتاب ورگ میں بھارت ہم جب ایک ایک بار کرنے والا ہمارے پرمینیسٹر آفیس ورنوکرین ورنسلوں سے پرمینیسٹر آفیس بھارتی نوکری کے لیے پشمی دیش کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں اسرائیل بھی پہنچے ہیں میں آپ کو راشتر کے عواظ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں کتنے بھارتے اس وقت فسے ہوئے ہیں اسکرین پر لائیے اسرائیل میں قریب اٹھارہ ہزار بھارتے ناکرک فسے ہوئے ہیں جن میں ہیرہ بیاپاری ہیں آئیٹی پیشاور ہیں اسٹوڈنٹ شامل ہیں اسرائیل میں بھارتے مول کے قریب پچاسی ہزار یہودی رہتے ہیں جو پچاس اور ساٹھ کے دشک میں بھارت سے اسرائیل پہنچ گئے تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روس یکرین یود میں بھی فسے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے ہندوستان کی سرکار نے آپریشن گنگا چلایا تھا اور قریب قریب سب ہی بھارتیوں کو شرکشت نکال لیا گیا تھا اب ہماس اسرائیل یود پر بھی ہندوستان کی نظر ہے اسرائیل میں رہ رہے بھارتیوں کو بھی جلد شرکشت نکال لیا جائے گا ہندوستان اپنے ناغرکوں کی رکشہ کرنا جانتا ہے اور اسی لیے بھارت سرکار لگا تار اسرائیل میں رہ رہے بھارتیوں کی شرکشت نکال لے کر پریشان ہیں اور جلد سے جلد کوئی بڑا آپریشن ہندوستان سرکار کی طرف سے کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی راشت کی آواز باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں نیوز انڈیا کے ساتھ